اور جمہ کشمیر سے انوچھے تین سو ستر کی سماپتی نے ساماجک تانے بانے کو توڑ رہی برائیوں پر قرارہ پرہار کیا ہے یہ برائییں دراصل جمہ کشمیر میں رہ رہے کئی سمودائیوں کو ان کے عدھکاروں سے انہوں نے ونچت رکھا تھا ایسا ہی ایک ورگ ہے دلت ورگ کا والمی کی سمودائی جنہیں متدان دینے اور سرکاری نوکری سے ونچت رکھا گیا تھا اب انوچھے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد پہلی بار اس سمودائی کو ویدھان سبھا میں متدان کا عدھکار بلا ہے دیکھتے ہیں بہو ویدھان سبھا سے دھیرچ کمار کی یہ ریپورٹ انوچھے تین سو ستر کی بیڑھیاں کٹی ارمان ہو رہے ہیں پورے تیرسٹ سال بعد سممان سے جینے کی راہ کھلنے کے بعد والمی کی سماج خوش انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد والمی کی سماج کو مول نیواسی ہونے کا ملا دھکار جھاڑو تھامنے والے بچوں کا اب ڈاکٹر انجینئر بننے کا سپنا ہو رہا ساکار ویدھان سبھا چناؤ میں پہلی بار والمی کی سماج بن رہا ہے لوگ تنتر کے مہاپرو میں بھاگیدار بات سن 1957 کی ہے جمہو کشمیر میں صفائی کرمیوں کی حرطال تھی جو مہینوں چلی جمہو کشمیر کی گلیاں کچھرے سے بھر گئیں پریشان جمہو کشمیر کی تتکالین سرکار نے 1957 میں پنجاب کے گرداسپور اور امرت سر سے صفائی کرمچاریوں کو لانے کا فیصلہ لیا 272 صفائی کرمچاری بھلائے گئے جنہیں تنگ گلیوں میں جگہ تو نصیب ہو گئی لیکن انوچھے 370 کی بندیشوں نے راج کی ناغریتہ نوکری اور ویدھان سبھا میں متدان جیسے ادھکاروں سے دور رکھا یہ پہلی بار ہو رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں کہ ہم ہمارا سماج جو والمی کی سماج ہے وہ پہلی بار یہاں ویدھان سبھا کے چناؤں میں حصہ لے رہا ووٹ کر رہا ہے تو اس کے پیشے اور صاف کلیارٹی ہے کہ اگر دارہ 375 اے نہ ہڑتی تو ہمارا سماج صرف اور صرف گندگی اٹھانے کے لیے لائے تھا گندگی اٹھا رہا تھا اور گندگی اٹھاتے ہی وہ اپنی اس کی مرتی ہو جاتی تھی والمی کی سماج کی بیٹی اور اللی بی کی چھاترہ مینا بھٹی کہتی ہیں کہ شہر کی گندگی مٹاتے مٹاتے ہماری کئی پیڑیاں مٹ گئیں 99 فیزدیاں کھانسل کرنے والے بچے بھی نوکری سے دور رکھے گئے اور انہیں متدان سے بھی دور رکھا گیا انڈیا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے تو جب ان کے جو ناغرک ہیں سیٹیزنز ہیں ان کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈیموکریسی کیسے ہوئی ہمیں پہلی بار اب ووٹنگ کا رائٹ ملا ہے اور ہم بی جی پی گورنمنٹ کے تھینکفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اتنا بڑا توفہ دیا باہو ویدہن سبھا کی ان تنگ گلیوں میں چار ہزار کی آبادی والے والمی کی سمودائی کی بستی ہے باہو ویدہن سبھا کے بھاجپا پرتیاشی وکرم رندھاوہ کہتے ہیں کہ والمی کی سماج کو پچھلی سرکاروں نے کٹ پتلی بنا کر رکھا بی جی پی نے اسے ادھکار دیا ہے والمی کی سماج کو جیور دیا ہے آدھرنی پردانمنٹری جی نے کیونکہ پچھلی سرکاروں نے ان کو کٹ پتلی بنا کر رکھا اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا ان کا استعمال کیا لیکن آدھرنی پردانمنٹری جی نے دارہ 375 سے ایک و جھڑ سے اکھاڑ کر نہ صرف والمی کی سماج بلکہ ہمارا گورکہ سماج جو کی بلکل پیچھے بیٹا وہ تھا ویس پاکستانی ریفیجی سماج آج ان سب کو جو ہے ووٹنگ رائٹ ملا ہے کانگریز پرتیاشی ترنجیت سنگھ ٹونی باہو سے مافیا راج کے خاتمے کی بات تو کرتے ہیں لیکن والمی کی سماج کو متدان سے ونچت رکھنے کے سوال کو انوچھے تین سو ستر پر تھوپ دیتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ووٹ مو ڈالنے کا ادھیکار ہونا چاہیے کہیں جگہ تو کچھ نہ کچھ کمیاں تھی تو وہ کمیاں کو دور کر کے یہی تو ہے یہی تو ہے پیپل ریپرزینٹشی انوچھے تین سو ستر اور پینتیس ایکی بیڑیاں ختم ہونے کے بعد والمی کی سماج کو کئی بادھاؤں سے مکتی ملی ہے سب سے اہم ویدھان سبھا کی چناؤں میں پہلی بار یہ سماج لوگتنطر کے مہاپرو میں بھاگیتار بنے گا ان بیتے سات دسکوں میں ان سماج کو نہ ہی ناغرکتہ کا ادھیکار ملا نہ ہی نوکڑی ملی اور نہ ہی ووٹنگ کا ادھیکار اب کہیں جا کر پہلی بار جمہو کسمیر کے بیدھان سبھا چناؤں میں اس سماج کو ووٹنگ کا ادھیکار ملا ہے تو ہر چہرے پر خوشی ہے کیمرامین رادے کرشنا کے ساتھ دھیراج کمار ڈیری نیوز جمہو موسیقی